ادھک خبروں کے لیے سبسکرائب بھیجئے نیوز ٹائمز 24 کو اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کے سانسد محمد آزم خان نے اپنی پتنی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کے ساتھ رامپور کی جیل میں قریب بارہ گھنٹیں بٹائے سرکشہ کارونوں سے پرشاشن نے ان کو سیتاپور کے جیل میں ابھی شفٹ کر دیا ہے لیکن بارہ گھنٹوں میں جیل میں کس سے ان کا کیسا بیوہر رہا اور جیل پرشاشن نے آزم خان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا یہ جانکاری تو ابھی جیل کے بھی تر سے باہر نہیں آئی ہے لیکن کوٹ سے باہر نکلنے کے بعد بھی ان کا رواب ابھی تک کم نہیں ہوا ہے آزم خان جیسی ہی رامپور جیل کے باہر پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہی داروگا سے علج پڑے دراصل آزم خان بڑے گیٹ سے انٹری جاتے تھے اور پولیس نے ان کو چھوٹے گیٹ سے انٹری دی تو وہاں موجود داروگا کو آزم خان دھمکانے لگے اور دھمکی دیتے ہوئے بولے میں سانسل ہوں میری لیے بڑا گیٹ کھولو تبھی پرشاشن نے ان کے لیے بڑا گیٹ کھولا اور ان کو جیل کے اندر داخل کرائے گیا آپ کو بتا دیں کہ آزم خان کا پریوار جب کوٹ میں آیا تھا تو ان کے چہرے پر کوئی شکر نہیں تھی جیل جانے کے آدیش کے بعد بھی آزم خان اور ان کی پتنی کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ذرا بھی پریشانی میں نہیں دیکھ رہے تھے موسیقی 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 اس خبر میں بس اتنا ہی خبر کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ادھک خبریں پانے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے نیوز ٹائمز ٹانڈ پور کو